اس وقت کی بڑی سیاسی خبر انڈی اے سے الگ ہوگی شیو سینہ جی ہاں شیو سینہ اور بی جے پی کا تناف پچھلے کافی عرصے سے چل رہا تھا اس کی ہم نے لگاتار جھلک دیکھی تھی مہاراشت میں بھی اور اب جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ انڈی اے سے الگ ہوگی شیو سینہ جی ہاں اس وقت کی راجنی تک بھوچال لانے والی یہ خبر ہے شیو سینہ کی کارکارنی نے اس کا فیصلہ ہوا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ نکالا جائے کہ مہاراشت کے اندر بھی بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ استھر ہو جاتی ہے کیونکہ اگر انڈی اے سے الگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا سمرتھن واپس لے سکتے ہیں اس کا عرض یہ ہوا کہ منسپل کارپریشن میں بھی جو ممبئی میں ستہ میں ہے شیو سینہ اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ مہاراشت کی سیاست میں بھوچال لانے والی یہ خبر ہے شیو سینہ کی کارکارنی میں فیصلہ ہوا ہے بڑی خبر ہے دوہزار انیس میں جو لوگ سبھا اور ویدھان سبھا کے چناب ہونے ہیں وہ شیو سینہ جیتے اندر دیکشت ہمارے ساتھ جڑنا ہے جیتے اندر وجہ کیا ہے اس فیصلے کی دیکھیں بہت دنوں سے جو ہے شیو سینہ اور بی جے پی کے بیچ میں کٹتا چل رہی تھی اور خاص کر کے پچھلے ویدھان سبھا چناؤں میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر دونوں میں کافی کلے ہوا تھا اور جس کے بعد تب ہی راج جس طرح پر ہی گھڑ بندن کو توڑ گیا گیا تھا اور شیو سینہ بی جے پی دونوں ہی پارٹیوں نے الگ الگ چناؤں لڑا تھا اس کے بعد میں جو سب سے اہم چناؤں تھا وہ ممبئی مہانگر پالکا کا تھا اس میں بھی دونوں کے بیچ میں گڑ بندن نہیں ہو پایا تھا اور دونوں پارٹیاں الگ الگ چناؤں لڑا رہی تھی کئی مسئلوں پر دونوں کے بیچ میں کٹتا چل رہی تھی اور لیکن ہے کہ اسی وجہ سے اب آخر کار بیچ میں کئی بار دھمکی بھی دی گئی تھی چیتاؤنی بھی دی گئی تھی ویدھا تھاگری کیوں سے اور اب اس میں عمل کیا جا رہا ہے جی تیندر میرے ساتھ آپ لگتار بنا رہیے تو اس وقت راجنی تک گوچا لانے والی خبر شیو سے نہ انڈیا سے لگ ہوگی اور اس کا سیدھا پرنام جو ہے وہ مہاراش ویدھان سبھا یا ممبئی کے مونسپل کوپریشن پر دکھائے دینے والا ہے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے